اسلام علیکم دوستو آپ سبھی لوگوں کا اس ویڈیو کے اندر خوش آمدی آج کا ٹاپک ہے آئلز کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ آئلز لوگ بہت آپ لوگوں نے سنا ہوں گا کہ آئلز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں آئلز کرنا ہے آئلز کریں گے ہم تو ہوتا کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ آئلز کیا بلا ہے یہ آئلز کیوں ضروری ہوتی ہے آئلز ہمارے لیے کرنا تو اسی ویڈیو کے اندر ہم آج جانتے ہیں کہ آئلز کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بنا پر ہم یہ آئلز کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کی یہ ٹاپک کو تو آئلز کی اگر ہم بات کریں کی کیا ہوتا ہے اس کی فل فارم سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آئلز ہے انٹرنیشنل انگلیش لینگوش ٹیسٹنگ سسٹم تو دوستوں یہ ہے انٹرنیشنل انگلیش لینگوش ٹیسٹنگ سسٹم کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جاتا ہے انگلیش کے اندر اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو سلائیت ہے انگلیش میں وہ کتنی ہے یعنی آپ ابھی جو انگلیش بولتے ہیں لکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ جو بھی سلائیت ہے آپ کے اندر ہیں انگلیش کی وہ کتنی ہیں تو اس کو اسکور سے یہ لوگ جو ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں اور اسکور کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ایبیلیٹی ہے اتنی آپ کی انگلیش کی سکل اتنا آپ کا سکل سیٹ ہے انگلیش میں اور اتنی آپ کا جو سکور ہے وہ ہے آئیلڈس کے انگلیش تو بیسکلی یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے ان ملکوں کے لیے جہاں پہ انگلیش ان کی مادری زبان ہوتی ہے نیٹیو لینگویج ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ ضرور کریں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ آپ کی جو انگلیش لینگویج ہے وہ کس حد تک اچھی ہے کتنا آپ اچھا بول لیتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ جو ٹیسٹ ہے آئیلڈس انہوں نے یہ اسی لیے بنائے کہ آپ اس کو ٹیسٹ دیں اور اس کا اسکور انہیں بتا دیں وہ اسکور کی بینہ پر اندازہ لگائیں گے کہ آپ ان کے میار کے مطابق اترتے ہیں یا نہیں اترتے تو دیکھیں اس میں دو قسم ہوتی ہیں آئیلڈس کی ایک تو ہوتی ہے جنرل ایک ہوتی ہے اکیڈمک دو ٹیسٹ ہوتا ہے آئیلڈس کے اندر ایک ہوتا ہے جنرل ایک ہوتا ہے اکیڈمک ٹھیک ہے یہ دو ہوتا ہے اچھا میں آپ کو باری باری کر کے سمجھا رہا ہوں کہ جنرل اور اکیڈمک میں فرق کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنرل اور اکیڈمک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ان میں فرق کیا ہے ہے تو یہ آئیلڈس ہی تو پھر یہ دونوں الگ الگ کیوں ہیں ہم ان دونوں میں فرق کیوں لینا چاہتے ہیں تو دیکھئے جنرل جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ امیگریشن کر رہے ہوتا ہے ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں اس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں کی زبان انگلیش ہے تو وہ لوگ جنرل آئیلڈس ٹیسٹ دیتے ہیں اور اپنا سکور جو ہوتا ہے جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ لے کے جا کے جمع کرواتے ہیں جب آپ امیگریشن کا پروسس کروارہ رہے ہوتے ہیں تب تو یہ امیگریشن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ لازمی اس کو اس ٹیسٹ کو دیتے ہیں یہ جنرل ہوتا ہے یہ جنرل جو ہوتا ہے یہ ریلیٹیبلی اکیڈمیٹ سے تھوڑا سا ڈاؤن کہہ لیں آپ ہلکا ہوتا ہے ہلکے سے مطلب یہ ہے کہ یعنی مطلب اتنی زیادہ جو سختی ہوتی ہے پیپر کے اندر وہ زیادہ نہیں ہوتی جنرل کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر بس وہ اس طرح کی اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ انگلیش کو سمجھ سکیں جو وہ بول رہے ہیں اور آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک پھر اس کے علاوہ رائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی جگہ پہ ایمیل کرنی ہے لکھنا ہے تو وہ آپ لکھ سکیں ٹھیک ہے اور پھر ریڈ بھی کر سکیں تو یہ چاروں چیزوں کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر سیم اگر ہم بات کر رہے ہیں اکیڈمک کی تو اکیڈمک کا بھی یہی ہوتا ہے لیکن اکیڈمک کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ اکیڈمک وہ لوگ کرتے ہیں جو یونیورسٹی کے اندر پڑھنے جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو جو یونیورسٹی ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے وہ جو ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں وہ کینیڈا کی کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کہ 7.5 سکور مانگتی ہیں امریکہ کی کچھ یونیورسٹی ایسی ہیں جو کے سیون اور سکس پائنٹ فائف کے درمیان مانگتی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو سکس آئیلڈز آپ کا جو سکور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم ایکسپٹ کر لیں جنرل کے اندر تو یوجلی فور ٹو فائف کے درمیان میں ایکسپٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جنرل کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اگر سکور ہائی ہوتا ہے اچھے ہوتا ہے تو اس میں جب آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوتا ہے تو اس میں سکور آپ کا اچھا بنتا ہے نارمل ہی اگر ہم بات کریں تو چل جائے گا لیکن اگر آپ کو سکور اپنا امیگریشن کا بڑھانا ہے تو آپ لازمی بات ہے اور محنب کر کے اس کے اندر آپ کے جو پوائنٹس ہیں امیگریشن کے وہ اور زیادہ سکیور کر سکتے ہیں اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں جا کے کہاں یہ ٹیسٹ دے سکتا ہوں کون لوگ ہیں جو یہ ٹیسٹ کو لیتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو دو آٹھرائزڈ ہے پاکستان میں اویلیبل ہے ایک تو ہے بریتش کانسل دوسرا ہے اے ای او پاکستان تو ان دونوں کے پاس جو ہے یہ آئیلز کی ٹیسٹنگ کی سروس آویلیبل ہے اب بریتش کانسل کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سیم یہی چیز ہوگی یہی پیٹرن ہوگا ٹیسٹ کا تمام چیزیں سیم ہوتی ہیں سیم اسی طریقے سے اے ای او پاکستان کے پاس بھی تمام چیزیں سیم ہوتی ہیں یعنی ان دونوں میں کوئی خاص فرک نہیں ہے یہ صرف دو الہدہ الہدہ ٹیسٹ لینے والی سمجھنے کمپنیز ہیں جو کہ اوفیشلی ٹیسٹ لی رہی ہیں اور ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آل آور دی ورل ایکسپٹیبل ہیں ٹھیک ہے یہ جو سرٹیفیکٹ آپ کو ایشو کرتے ہیں اس کی دو سال کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے دو سال بعد یہ سرٹیفیکٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ دو سال بعد پھر وہ سرٹیفیکٹ کو استعمال کریں گے تو وہ کام میں نہیں آئے گا وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ جائیے اور دوبارہ آئیلڈز کا ٹیسٹ دے کر آئیے تو اس سرٹیفیکٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ دو سال کی ہوتی ہے وہ بریتش کانسل سے کریں یا آپ اے ای او پاکستان سے کریں دونوں جگہوں پہ سیم آپ کو ویلیڈیٹی ملتی ہے اور دونوں ہی سرٹیفیکٹ آل آور دی ورل ایکسپٹیبل ہوتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو آئیلڈز ہوتا ہے اس کے اندر کن کن ٹاپکس کن کن چیزوں کے اوپر ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو چار چیزیں ہیں نمبر ون ہے ریڈنگ نمبر ٹو ہے رائیٹنگ نمبر تھری ہے سپیکنگ نمبر پور ہے لسنگ یہ چاروں چیزیں انگلیش کے ٹیسٹ جب آپ دیتے ہیں آئیلڈز کا تو یہ چاروں چیزوں کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان چاروں چیزوں کے ٹیسٹ کے بعد ہی آپ کا جو سکور ہے اس کو فائنلی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو سکور ہے وہ یہ یعنی اگر آپ ریڈنگ کا دیں گے تو ریڈنگ کا سپریٹ سکور ہوگا رائٹنگ کا سپریٹ ہوگا سپیکنگ کا اور لسنگ کا سب کا سپریٹ سپریٹ سکور آپ لے کر آئیں گے تو ان چاروں کا جو سکور ہوں گے وہ ان کو ملا کر اس کا ایوریج سکور نکالکے آپ کو بتا رہنے کہ یہ آپ کا مین سکور ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈاکیمنٹ کے اوپر جو آپ کو سائٹیفکٹ ملے گا پھر وہی سائٹیفکٹ آپ جہاں پر بھی جائیں گے لیٹس اپوز اگر آپ کو امیگریشن کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ امیگریشن جب آپ فائل سممیٹ کر رہے ہیں وہاں جمع کرا دیں گے اگر آپ ایکیڈیمکس کے لیے کر رہے ہوں گے تو جب آپ انیسٹی کے لیے اپلائے کر رہے ہوں گے ایڈمیشن کے لیے اس ٹائم پر آپ اسے جمع کروا دیں گے تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں یہ مین پلرز ہیں آئیلڈز کے انہی کے بارے میں آپ کو مزید پڑھائی جاتا ہے انہی کے بارے میں آپ کو پڑھایا سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اچھا یہی چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اسی کے بارے میں ٹیسٹ ہوتا ہے اسی سے ہی آپ کا اسکور نکل کے آتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چار چیزیں ہیں انگلیس میں اب یہ تو ہم نے کی ہیں بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں ایک ویڈیو بناوں گا جس کے اندر آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گا میں کہ آئلز اور انگلیس لینگویج کورس میں فرق ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ انگلیس تو ہم بچپن سے پڑھتے بارے سکول میں پڑھی ہے ہم پر ہم پیرنٹس نے کوچنگ سینٹر پر بھی لگا دیا وہاں پر بھی انگلیس پڑھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو کر سکتے ہیں آئلز اس میں کیا ہے اور جائیں گے ہو جا کے کر کیا جائیں گے تو تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کو جو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا اس کے اندر پر سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے جو کونسپٹ ہیں کہ آئلز اور انگلیس لینگویج کورس کے اندر کیا فرق ہے تو وہ میں جو ہے اس کو کلیر کروں گا ایک سپریٹ ویڈیو بنا کے تو انشاءاللہ جلدی وہ بناوں گا میں تک کہ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں Thank you for watching the video Please like and share the video If you still have not subscribed to my channel Submix masala then do it to get more new video notifications میرا نام ہے عزار احمد اکلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے Allah حافظ